بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچانک سے پاکستان کے اندر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر کام کرنے والا ایک شخص جو بائیس ویں گریڈ کا ملازم تھا سابق وزیراعظم کا پرنسپل سیکرٹی تھا وہ غائب ہو جاتا ہے لا پتہ ہو جاتا ہے اور اس پر اسلامباد پولیس سولہ جون کو ایک ٹویٹ کرتی ہے کہ سینئر افسر آزم خان گمشدگی کا معاملہ اسلامباد کیپٹل پولیس آزم خان کی گمشدگی کے حوالے سے ایک قانونی کاروائی عمل میں لائے گی درخواستہ ہندہ متلکہ تھانے سے رابطہ کرے تاکہ قانونی کاروائی کی جا سکے آزم خان کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی بھی اطلاع ہو تو پکار ون فائب پر اطلاع دے یہ سولہ جون کو اسلامباد پولیس کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے بتایا گیا اس کے بعد ایف آئی آر درجوئی کچھ نہیں ہوا اسلامباد پولیس سے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا وہاں پہ جواب دیا حکومت نے کہ ہمارے کسی بھی ادارے کے پاس آزم خان نہیں ہے ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگا اس کے بعد رانہ سناولہ ٹی وی پر آتے ہیں ان سے شہزاد پوچھتے ہیں پھر شازیب خان زدہ کیونکہ آج کل مہمان رکھا ہوا ہے انہوں نے تو جیو میں وہ پوچھتے ہیں تو اس پر رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ آزم خان جہاں پر بھی ہیں وہ خوش ہیں اور ہم ان کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ سے بھی رابطے میں ہیں ان کے اہل خانہ نے اس کی تردید کر دی جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جہاں پر بھی ہیں بہرحال وہ خوش ہیں اب ناظرین اکرام ایک بندہ ایک مہینہ گم رہا گم رہنے کے فوراں بعد آپ اب میں آپ کو اینکرز کے نام بتاتا ہوں اور آپ اس سے اندازہ لگائیے ہوتا کیا ہے اچانک سے کامران شاہد عادل عباسی غریدہ فاروقی اور منیب فاروق اس قسم کے جو سارے لوگ ہیں اچانک ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب آزم خان نے عمران خان کے خلاف ایک اہم بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور وہ بیان ایک سائفر والے معاملے کا ہے اس پر سارا کچھ ہوا اب 164 کا بیان آیا ہے 164 کے بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے روبرو میجسٹریٹ کے روبرو ایک بیان جاری کرتے ہیں دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر معاملات آگے چلتے ہیں اب ہوا یہ کہ آزم خان نے 164 کا بیان دیا پہلی بات یہ ہے کہ پورا ایک مہینہ آزم خان کہاں غائب تھے دوسری بات آزم خان نے بتایا وہ کس کے پاس تھے کیا کوئی ایف آئی آر درج ہے یا ان کو اچانک ہی اٹھا کے آپ نے عدالت میں پیش کر دیا اب وہ صاحب فرماتے ہیں کہ آٹھ مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے آزم خان کو سائفر کے بارے بتایا اور اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ سائفر کو اپوزیشن اور اگلی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا عمران خان نے سائفر اپنی جیب میں اپنے پاس رکھ لیا جب میں نے واپس مانگا یہ آزم خان بتا رہے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ میرے پاس سے گم ہو گیا جو کہ خلاف ورزی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سائفر گم ہوا تو سب سے پہلی بات یہ بنتی ہے کہ آزم خان کی یہ ثواب دیت تھی کہ وہ سائفر عمران خان کے حوالے کرتے اگر نہیں تو پھر عمران خان کسور وار کیسے ہو گئے دوسرا اگر سائفر گم ہو گیا تو کیا آپ نے اس بارے میں کوئی شکایت درج کروائی ناظرین اکرام ہمیں اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سائفر آیا ہی نہیں ہے سائفر جھوٹ ہے پھر ہمیں بتایا گیا نہیں سائفر آتے رہتے ہیں ایسے سائفر معمول میں آتے ہیں لیکن ان کو پبلک ڈومین کے اندر نہیں لیا جاتا اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سائفر گم ہو گیا ناظرین اکرام ایک طرف پورے میڈیا چینلز پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سائفر جھوٹ ہے سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سازش ہے اگلے ہی لمحے اسی جملے میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں وہ عمران خان نے سائفر گم کر دیا اگر کوئی سائفر موجود ہے عمران خان نے وہی سائفر گم کر دیا اگر آپ کے مطابق گم کر دیا ہے تو پھر وہ گم ہونے والا سائفر سچا کیسے ہو گیا آپ تو کہہ رہے تھے جھوٹ ہے آپ تو کہہ رہے تھے سازش ہے پھر عمران خان کے دور میں ایک علامی آیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ سائفر کی بنیاد پر امریکی سفیر کی طلبی ہوئی اور ان کو ڈیماش کیا گیا مطلب انہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اگر یہ سائفر سازش تھا اگر یہ سائفر جھوٹ تھا تو پاکستان کے اندر قومی سلامتی کا سب سے بڑا فورم ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کے اندر آرمی چیف بیٹھتے ہیں جس میں نیول چیف بیٹھتے ہیں ائر چیف بیٹھتے ہیں جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھتے ہیں ڈی جی ایم آئی بیٹھتے ہیں سب ہی چیف بیٹھتے ہیں آپ نے کیسے مان لیا کہ ہم نے ڈیماش کرنا ہے اس دن کیوں علامیہ جاری کیا گیا اس کو تو وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تو پھر بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کا علامیہ بھی آپ دیکھ لیں چلیں یہ ساری باتیں جھوٹ ہوں گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کے اندر جو لینگویج یوز ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے سازش نہیں ہے چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ سازش نہیں تھی مداخلت تھی اگر وہ مداخلت تھی پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت تھی تو وہ سائفر جھوٹ اور سازش کیسے ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پبلک میں نیرٹیب بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا عمران خان اپنے قوم کے ووٹوں سے وزیراعظم بنتے ہیں نا وہ سیاسی رانمہ ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اگر ان کی گورنمنٹ کے اندرونی معاملات میں کوئی باہر کی طاقت مداخلت کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اپنی قوم سے رجوع نہیں کریں گے تو جا کر انڈیا کو بتائیں گے اپنی قوم کو ہی بتائیں گے نا کہ میں آپ کا وزیراعظم ہوں آپ نے مجھے منتخب کیا ہے لیکن میرے معاملات میں کوئی مداخلت کر رہا ہے یہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس کھول کے تو نہیں دکھائے رہی بات اس پر کہ ڈاکومنٹ گم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ گم ہو گیا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ماسٹر کاپی ہمیشہ فاران آفس میں پڑی ہوتی ہے چلیں اگر یہ بھی نہیں ٹھیک تو پھر جناب آپ یوں کیجئے چیف جسس کو بھی ایک کاپی عمران خان نے بھیجی تھی وہاں سے لے لیجئے یعنی پاکستان میں وزیر اعظم جو قوم کے ووٹوں سے بنتا ہے یابان کے آیا تھا اس کی بات جھوٹ ہے اس کے متحد کام کرنے والا شخص اس کے خلاف سچ ہے اور پاکستان کا میڈیا یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہا کہ اعظم خان کہاں پہ ہے ایک مہینہ لا پتہ رہنے والے شخص کا 164 کا بیان امپورٹنس رکھتا ہے کس کے خلاف عمران خان کے خلاف یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوگا کہ کسی لا پتہ فرد کو اتنی ٹی وی کبری دی جا رہی ہے اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف اتنا ہی بیانیاں بنا رہے ہیں اتنا ہی جھوٹ پھیلا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو عمران خان کا بیانیاں جھوٹ تھا سازش تھی تو پھر عمران خان کو بھی ٹی وی چینلز پر اتنا ہی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا بیانیاں قوم کے سامنے رکھ دے اس کا ایک اور بہترین حل ہے اور وہ بہترین حل یہ ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیں عمران خان نے ڈی کلاسیفائی جو ہے وہ پارٹیکلر کیا تھا سپیکر کے پاس چیئرمن سینٹ کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس اور آگے چل کے چیف جسس کے پاس گیا تو آپ ایک تحقیقات کیوں نہیں کرا لیتے آپ ایک کمیشن کیوں نہیں قائم کر دیتے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے یا پھر سائفر کو پبلیکلی ڈی کلاسیفائی کر دیں میں بھی سائفر پڑھوں یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں ہم سب مل کے پڑھیں اور ہم فیصلہ کریں کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے دیکھیں اس میں اتنے تضادات ہیں کہ پورا میڈیا رائٹ نو زور لگا رہا ہے اور زور لگانے کے بعد بھی بات نہیں بن پا رہی اس کے اندر تضادات بہت زیادہ ہیں اور تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے بات نہیں بنے گی اندازہ کریں سارے کے سارے تمام اینکرز ایک جیسا بیانیاں ایک جیسی بات سب چھاپ رہے ہیں ان کو کوئی بتائے یہ کس دنیا میں رہتے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہہ چکی ہے پاکستان کی فوج کے ترجمان کہہ چکے ہیں پھر ایک اور بات پتہ نہیں کون گھسے پٹے یہ سکرپٹ لکھتا ہے جہاں ایک سال پہلے عمران خان یہ بات پوری قوم کو بتا چکا ہے اور بتا کہ وہ اپنا بیانیاں بھی بیلڈ اپ کر چکا ہے اور قوم مان بھی چکی ہے آپ ایک سال پندرہ مہینے کے بعد اس معاملے پر کھڑے ہیں آپ عمران خان کے نیریٹیو کا توڑ کریں گے اور پھر اسلامباد کی مقامی عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کہاں پر تھے پھر ایک اور بات ہے اگر پاکستان میں گمشدہ لاپتہ افراد اپنا اس طرح سے 164 کا بیان دیں تو ان کو سہولت مل جاتی ہے پبلک میں آنے کی آزاد ہونے کی تو خدا کے لیے یہ ہر کسی کو موقع دیا جانا چاہیے اور اس کی پہل عمران ریاض خان سے کرنی چاہیے ان کو بھی کہا جائے کہ 164 کا بیان دیں تاکہ ان کے گھر والوں کو پتا چلے کہ ہمارے پیارے کہاں پہ ہیں کس حالت میں ہیں وہ زندہ ہیں ٹھیک ہیں کس حال میں ہیں یہ 164 کا بیان صرف عمران خان کے خلافی کیوں ہے اور 164 کے بیان کی اگر اتنی ہی عامیت ہے تو اس حاکڈار نے بھی 164 کا ایک بیان دیا تھا شریف خان دان کے خلاف ہدیبیا پیپرز ملک کے اندر اس کا کیا بنا تو یہ نہیں چلے گا پاکستان کی قوم ان چیزوں کو سمجھتی ہیں ٹی وی سے بیانیاں نہیں بنے گا اپنا سکرپٹ بدلیں اور خاص طور پر اپنا مائنڈ بدلیں دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور آپ ابھی بھی نوے کی دہائی کی سیاست کر رہے ہیں اور بونگیوں پہ بونگیاں مار رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا